مصدقاً بے کالمتن جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے فرمان کی جو اللہ کے فرمان کی کیا کرے گا تصدیق کرنے والا دیکھئے بیٹا کیسا دیا خدا صفات بھی بیان کر رہا ہے جی اللہ صفات بھی بیان کر رہا ہے مصدقاً بے کالمتن من اللہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہترے گا اس پہ تصدیق بھی کرے گا وَسَيِّدًا اور سردار بھی ہوگا قرآن کی توجہ دیجئے وَحُسُودًا سردار بھی ہوگا اور خواہشاتِ نفسانی سے بھی پاک ہوگا توجہ دیجئے یہ بھی بتایا حیادار ہوگا اور تم سے بھی دور رہے گا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ نبی بھی ہوگا صالحین کا سردار بھی ہوگا توجہ دیجئے خوشخبری سنائی تو کیسی اور جگہ بڑی زبردست تھی جس جگہ پہ کھڑے ہو کر دعا کی اللہ کی رحمت وجد میں آئی اور اتنا کچھ حطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں تھا جنابِ ذکریہ اب معلوم کیا ہوا دعا کے لیے جگہ کا ہونا مثلاً بعض وقت مزارات پہ کہیں جاتے ہیں ہم لوگ یا آپ لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جا کے دعا کرتے ہیں وہاں پہ دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں کوئی پیر کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی رحمت کو مرود کر تمہارے پاس لے آئے نہیں کسی پیر کے اندر کوئی قدرت نہیں ہوتی مگر وہ اللہ کی قدرت کا آئینہ دار ضرور ہوتا ہے خود اس کے اندر کوئی قدرت نہیں ہوتی وہ اللہ کی قدرت کا آئینہ دار ہوتا ہے اللہ کی قدرت کا آمانت دار ہوتا ہے اللہ کی قدرت اس کے پاس ہوتی ہے کیوں کہ وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے چونکہ چوبیس گھنٹے مزارات اولیاء اللہ پہ مسلسل ذکر ہوتا رہتا ہے مسلسل تلاوت ہوتی رہتی ہے مسلسل تصویح ہوتی رہتی ہے مسلسل ذکر ہوتا ہے اس ذکر اور تصویح اور صلاح کی وجہ سے وہ جگہ ملائکہ کے نزول کی جگہ بن جاتی ہے اور قبولیت دعا کی ہے کوئی کسی مزار پہ جا کے کسی پیر سے نہیں مانگتا اگر کوئی اس طرح مانگتا ہے اس کا عقیدہ ایسا ہے یا ایسی حماقت کے جہالت کرتا ہے اسے بدل دینا چاہیے چونکہ ہر جگہ جا کے مانگا کس سے جاتا ہے صرف اللہ سے بیت اللہ میں بھی جا کے مانگا کہاں سے جاتا ہے مدینہ منورہ میں بھی جا کے مانگا کہاں سے جاتا ہے اجمیر میں بھی جا کے مانگا کہاں سے جاتا ہے بغداد میں بھی جا کے مانگا کہاں سے جاتا ہے دینے والی فقط ایک جات وہی ہے مگر جگہ جہاں جہاں جتنی ذکر گالی ہے وہیں زیادہ قبولیت ہوتی ہے اب آپ سمجھ گئے اس بات کو اور اس مسئلے کو کہ مانگا کس سے جاتا ہے صرف دینے والی ذات تنہا کونسی ہے ایسی دینے والی جو کسی سائل کو روکتی ہی نہیں ہے مگر اس نے کچھ جگہیں بتا دی کچھ وقت بتا دیے کچھ طریقے بتا دیے کہ اس طریقے سے مانگو انہیں وقتوں میں مانگو اس جگہ پہ آکے مانگو تمہاری رحمت کو مچلتے ہوئے محسوس کرو آپ نے دیکھا یہ جو آیات آپ نے سنی قرآن مقدس کی ان آیات کے بعد اگلی جیز میں آپ کے سامنے دعا کی اہمیت کی پیش نظر رخص کر رہا ہوں غور سے سنیے دعا کے لئے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے یعنی واجب نہیں اینما تولوف سمم وجہ اللہ جدھر بھی مو کرو ادھر اللہ ہی کا چہرہ آگے ہے جدھر بھی مو کرو ادھر اللہ کا واجب نہیں لیکن آداب دعا میں سے یہ ہے کہ قبلے کی طرف آپ کا مو ہونا چونکہ یکسوی حاصل ہوتی ہے قبلے کی طرف اتمنان حاصل ہوتا ہے قبلے کی طرف مو کر کے تو یعنی یہ واجبات دعا میں سے یا ضروریات دعا میں سے نہیں یہ استحباب دعا میں سے ہے یہ بات یاد رکھئے قبلے کی طرف مو کا ہونا تو اب یہاں پہ آکے میں آپ کے سامنے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ حدیث اجھ کرتا پچھلی بات پچھلی جو بات آپ سے عرض کی وہ قرآن سے وہ سرابہ اس میں عبارت النص موجود ہے یعنی وہ ہے عبارت النص کہ نص سری واضح کر رہی ہے کہ طریقہ پیغمبر کا دعا کا کیا تھا اور جگہ کونسی تھی تو جگہ کا پاک ہونا بھی اب کی بات ہے کہ قبلہ روخ ہونا لَمَّا قَانَ يَوْمَ بَدْرِن جب مارکہِ بَدْر حق اور باطل کے درمیان پہلا مارکہ ہوا اس کی قیفیت بیان کر رہی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک فرمائے لَمَّا قَانَ يَوْمَ بَدْرِن نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمِ الٓا المشرقین بدر کے دن جب میدانِ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین کی فوج کو دیکھا وَهُمْ عَلْفٌ تعداد میں وہ ہزار تھی تعداد میں وہ کیا تھی ہزار تھی اور مسلحہ تھی ہر قسم کا اس وقت کا جدید اسلحہ ان کے پاس تھا وَأَصْحَابُهُ ثَلَاسُ وَمِعَتٍ وَتِسْعَتَا عَشَرَ رَجُلًا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعداد تین سو انیس تھی کتنی تھی تین سو حدیث کے یہ جو حدیث میں حضرت عمر کی بیان کر رہا ہوں اس میں تیس آتا عشَرَ رَجُلًا تین سو انیس تھی تین سو تین سو تیرہ بھی روایات میں آتا ہے لیکن اس حدیث میں جو یہاں بیان کرتا ہے وَأَصْحَابُهُ ثَلَاسُ وَتِسْعَتَا عَشَرَ رَجُلًا اصحاب کی تعداد تین سو انیس تھی اب کیا ہوا مقابلہ دیکھا اب کیا کرنا چاہیے تھا ایسے وقت میں جہاں حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مقابلہ سخت ہے مسلحہ فوج ہے اور ادھر تین سو انیس اور ان کے پاس بھی کوئی لڑنے کا سامان نہیں اب کیا کرنا چاہیے فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُ اللَّهِ الْقِبْلَتَ نبی اکرم نے سونا باقیوں کے دروازے تو یہاں آکے بند ہو جاتے ہیں مگر ہمارا دروازہ یہی سے آکے کھلتا ہے باقیوں کی مددیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں ہماری امداد کا یہی سے شروع ہوتا شروعات ہوتی ہے فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُ اللَّهِ الْقِبْلَ آپ نے اپنا رخِ انور قبلے کی طرف رخ کیا قبلے کی طرف پھڑے اور پھر کیا کیا سُمَّ مَدَّ يَدَئِيهِ پھر اپنے ہاتھ بارگاہ رب العالمین میں اٹھا دیئے منظر دیکھئے مقام بدھر کا ہے فوجیں آمنے سامنے ہیں طاقت کا توازن برابر نہیں جنگ ہوتی ہے تو کوئی مقابلہ پائے کا نہیں حضور نے کیا کیا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُ اللَّهِ الْقِبْلَ نَبِيُنِ قِبْلَ کی طرف ہاتھ مو کیا سُمَّ مَدَّ يَدَئِيهِ فَاجَعَالَ یَحْتِفُو بِي رَبِّهِ ہاتھ اتنے بلند کیے حضور علیہ السلام نے اتنے بلند کیے کہ آپ کے بغنوں کی سفیدی نظر آنے لگی اب اندازہ لگائیے کس بے تابی سے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے پروردگاری آلم کے حضور میں کیا قیفیت ہوگی رحمتِ رب بھی مچل گئی ہوگی محبوب کی بے سخت کی پہ تم دازہ لگا دعا ہاتھ اٹھا دیئے اٹھانے کے بعد فَاجَعَالَ یَحْتَفُو بِي رَبِّهِ اپنے رب کو پکارنا شروع کیا روح قبلہ انور کی طرف تھا تو دعا کے لیے قبلہ کی طرف کا روح ہونا ضروری ہے لیکن یہ یاد رکھئے یہ آدابِ دعا میں سے ہے واجباتِ دعا میں سے آپ جدر مرضی مو کریں اینمہ تبلو جدر آپ کھڑ بیٹھے ہوئے ہوں ادھر ہی آپ کے اوپر کیفیت وارد ہوگئی بس ادھر ہی ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی کیفیت پہ ہے